نمشکار دوستوں سواغت ہے آپ کا اپنے چینل ایچ پی ٹیٹ سٹڈی میں یہاں میں جو یہ آج پوشٹ لائے ہوں اس کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ہمارچل پردیس پرساسنگ سنکت سیوہ پرکسہ بھرتی دوہزار اکیس جو ہماری ہمارچل پردیس پبلک سرویس کمیشنر کے دوارہ ایچی ایس کا اگزام ہوتا ہے اس کے لیے جو نوٹیفکیشن آئی ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس کے اندر میں آپ کو ساری جو اس کی ایمپورٹنٹ نوٹیفکیشنز ہے ساری مہتو پون جانکاری ہے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو جرور پرسند آئے گی اس کو لائک اور شیئر اوشے کیجئے گا تاکہ جاتا سے زیادہ جو بھی میرے بھائی بہن لوگ ہیں وہ اس پیپر کے گھر تیاری کر رہے ہیں تو وہ ایک بار اس کو جرور دیکھ لیں تو یہ جو ہماری پرساسنک سیوہ پرکسہ 2021 ہے یہ ہماری ابھی نوٹیفکیشن کرونا کال میں ہی آئی ہے آئی ہوپ آپ سبھی گھر پہ سیف ہوں گے تو ابھی جیسے جیسے کی کیس کم ہو رہے ہیں تو اس پیپر کو ہونے کی سمبھابنہ بھی اس سال میں زیادہ ہے تو لیکن اس والی پوست میں میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو آپ کی ایلیجیبیٹی کیا ہے کرائٹیریا کیا ہے پیپر کا پیٹن کیا ہے یہ ساری باتیں کو بتاؤں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہمارچ سے پردیش پرساسنک سیوہ پرکسہ بھڑتی 2021 سب سے پہلی بات جو ایچ پی ایڈنشیٹی سرویس اس کے فارم بھنے کی انتیم تیتی ہے وہ ہے 15 جون 2021 اس کو دھیانت لیجے گا انتیم سمیں پر آپ فارم نہ بھریے کیونکہ اس ٹیم ویسے ہی رش ہوتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہ ہو یا اپلوڈ نہ ہو تو اس سے بھی جو ہے وہ فارم نہ بھرے جانے کی سنبھاونا زیادہ ہوتی ہے تو آخری فارم بننے کی انتیم تیتی کیا ہے 15 جون 2021 اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو پوشٹ ڈیٹیلز اس کے اندر جو الگ الگ پوشٹ آئی ہیں وہ کون کونسی ہیں سب سے پہلی پوشٹ جو ہے وہ ہے ایچی ایسی ہے نہیں ہمارچل ایڈمیشیٹیو سرویسز کی آٹھ پوشٹ آئی ہیں اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں آگے تو انریزرڈ کی اس میں چار پوشٹیں ہیں باقی جو چار پوشٹیں ہیں ٹوٹل آٹ پوشٹوں میں باقی چار پوشٹیں جو ہیں وہ ریزرڈ کیٹیگریز کے لیے ہیں جس میں الگرگ کیٹیگریز ہیں ٹھیک ہے اگلی جو پوشٹ ہے وہ ہے فوڈ اینڈ سیویل سپلائیز میں ڈشترک کنٹرولر کی یہ جو پوشٹ ہے یہ ہماری فوڈ اینڈ سیویل سپلائی دپارٹمنٹ میں ہے ٹھیک ہے یہ جتنے ہی پوشٹیں ہیں سب رگلر پوشٹیں ہیں پندرہ ہزار چھسو پندرہ ہزار والا گریڈ پہ ہے ٹھیک ہے گریڈ پہ یہ مطلب سیلری ہے پیکج ہے چھے ہزار گریڈ پہ ہے سب ہی پوشٹوں میں تو کافی ہی اچھی پوشٹیں ہیں کلاس ون ہے جو فوڈ اینڈ سیویل سپلائی اس کی ہوم میں یعنی کی ڈی ایس پی ڈی ایس پی کی پوشٹ آئی ہیں ہمارے پاس میں چار جس میں سے دو پوشٹیں جنرل کٹیگری کے لئے ہیں اوپن ہے انریزرڈ کٹیگری کے لئے ہیں جس کے اندر کوئی بھی پارٹیسیپینٹ اگر وہ سلیکٹ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی کٹیگری سے ہے تو وہ الیجیبل ہے باقی جو دو پوشٹیں ہیں وہ ریزرڈ کٹیگری کے لئے ہیں اگلی جو پوشٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس تحصیل دار کی ٹھیک ہے تحصیل دار کی پوشٹ میل نہیں کہاں پر ہوتی ہے یہ ہماری تحصیل میں ہوتی ہے ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کے اندر اندرکت آتی ہے یہ والی پوشٹ اس کے اندرکت جو انریزرڈ کے لئے ہیں وہ کوئی بھی پوشٹ نہیں آئی ہیں زیرو پوشٹ ہے باقی ایک پوشٹ جو ہے وہ ریزرڈ کٹیگری کے لئے ہیں ٹھیک ہے اگلی جو پوشٹ ہے وہ ہے سبھی فائٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو پوشٹیں تھی اس بار کے ایچ ایس اگزام ہماری پردیش سیوہ سنکت پرکشا ہے اس کے اندر یہ ڈیفرینٹ پوشٹیں آئی ہیں ٹھیک ہے اب آگے چلی ہم بات کرتے ہیں کوالیفیکشن کی تو یدی آپ اس اگزام کو بھرنا چاہتے ہیں تو سب سے بیسک چیز ہے کوالیفیکشن کیا ہونی چاہیے تو آپ کے پاس میں بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے کسی بھی سبجیکٹ میں ٹھیک ہے کلیر ہے نیکسٹ بات آتی ہے ایج لیمٹ اگر آپ ایچ پی ایڈمیشیٹیو سرویسز میں پارٹیسیپیٹ یا آپ پھر اس کے لئے ایلیجیبل ہون چاہتے ہیں تو آپ کی ایج لیمٹ ہون چاہیے ٹونٹی وان ٹو تھاڈی فائی ویارز فور انریزاروڈ کیٹیگری باقی ریزاروڈ کیٹیگری کے لئے ریلیکشیشن اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ایچ پی ایڈمیشیٹیو سرویسز کا پریلیمنیری اگزام ہوگا اس کا پیٹرن کیا ہوگا جیسا کہ کافی سارے میرے بھائی بندوں کو تو پتا ہوگا لیکن جو نئے ہیں ان کے لئے میں بتانا چاہوں گا کہ پریلیمنیری اگزام میں جو ہیں وہ دو سبجیکٹ ساتے ہیں فرسٹ آگیا جنرل سٹیڈیز ٹھیک ہے سیکنڈ آگیا اپٹیٹوڈ جو جنرل سٹیڈیز ہے اس میں بھی سو کوشن آئیں گے اپٹیٹوڈ کے بھی سو کوشن آئیں گے ہر کوشن دو مارکس کا اس لئے جنرل سٹیڈیز میں ہنڈرڈ کوشن ٹو ہنڈرڈ مارکس کیا گے اسی طرح اپٹیٹوڈ میں ہنڈرڈ کوشن ٹو ہنڈرڈ مارکس کیا گے میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ یہاں پر جو ہے وہ اپٹیٹوڈ کے مارکس جو ہے وہ جو ہمارا دوسرا پیپر ہوتا ہے اس کے لئے اپٹیٹوڈ کے مارکس نہیں جوڑ جاتے ہیں صرف جنرل سٹیٹس کے مارکس جوڑ جاتے ہیں اسی کے بیس پر میریٹ بنتی ہے اپٹیٹوڈ کے جو مارکس ہے وہ صرف کوالیفائنگ نیچر کے ہوتے ہیں مطلب انہوں نے ایک منیم مارکس سیٹ کیا ہوتا ہے پرسنٹیج جیسے کہ 200 میں سے 35% یعنی 65 مارکس اپروکسی میٹ مان کے چلیں ہم تو 65 کے راؤنڈ ان کا کوالیفائنگ مارکس ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کے مارکس آنے چاہے تب ہی آپ کا ایوٹیوڈ جو ہے وہ کلیر مانے جائے گا ساتھی ساتھ جنرل سٹیٹس میں اگر آپ جتنے زیادہ میکسیم مارکس لا سکتے ہیں اسی ہزار پر آپ کی میریٹ بنتی ہے اور اسی سے مینز میں جو ہے وہ جایا جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ نے پوری ڈیٹیل لینی ہے تو آپ یہاں پر ویب سائٹ کا لنک دیا ہوئے www.hppsc.hp.government.in www.hppsc.hp.government.in یہاں پر جا کے آپ ڈیریکٹ اپلائی کے چکتے ہیں آن لائن ان ویلی وکینسیز کے لیے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو جلپتے ہیں ایک سو لائک اور شیئر عباسی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب عباسی کیجئے گا آپ پہلے کسٹمر ہیں چلی جلدی آپ کے نئے ویڈیو ہیں تب تک کے لیے دھنے بات